موسیقی کراٹی سے خیبر تک کی خبروں میں خوش آمدید شامل کریں گے ہیڈ لائنز موسیقی رحیم یار خان میں پولیس نے چادر اور چار دواری کا تقدس پامال کر دیا خواتین پر تشدد متاثرین کا پولیس کے خلاف احتجاجی دھرنا آلہ حکام سے انصاف پراہم کرنے کا مطالبہ جتوئی میں پور اسرار بیماری شدت اکیار کر گئی تحصیل بھر کے سینکڑوں افراد متاثر پور اسرار بیماری سے متاثرہ افراد چلنے پھرنے سے قاسر سرگودہ میں شادی کا جھانسہ دے کر گھروں میں لوٹ مار کرنے والا گیروہ گرفتار گینگ کے قبضے سے کروڑوں روپے مالیت کا قیمتی سامان بھی برامت کر لیا گیا پنجاب بھر میں لگائے گئے سستے رمضان بازار عوام کو رلیف دینے میں ناکام خیر میاری سپنیاں اور پھل مہنگے داموں پھروک کیے جا رہے ہیں پرائیس کنٹرول کمیٹنیوں کو وفاق بنایا جائے عوام کا مطالبہ ماہ رمضان میں افتادی کا خاص احتمام گشہ والا میں دوپہت سے ہی دکاندار پکوڑے سموسے اور کچھوریاں بنانے میں مطروف خریداروں کا رشت تاہم ڈاکٹرز کا ایک کہنا ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے گزا میں تواصل کو برکدار رکھیں سکھر سہون شریف اور جیک آباس سمیر چند کے اکثر شہروں میں بٹلی مسلسل غائب ستائش شہری سڑکوں پر نکل آئے حکومت سے ماہ رمضان میں خیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ ختم کردے کا مطالبہ میونسپل کوپریشن ہیدر آباد کے دفتر کے باہر فیر قانونی پارکنگ پریفک جیم رہنا روز کا معمول پریشان حال شہریوں کا آلہ حکوم سے نوٹس لینے کا مطالبہ چطرال کی وادی پستی کو جانے والی زڑک پر بھتہ خوروں کا راست دو برس سے گاڑی مالی کام سے زبردستی تین سو رفے وصول کرنے میں مطروف ورائیورز راپا احتجار سنگائے کوئٹا میں پیرامیڈیکل سٹاف اسسوسییشن کا احتجاجی دھرنا جاری چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درامت نہ ہونے پر عید کے بعد اوپی ڈیس اور پولیو مہم کے بائیکارٹ کا اعلان اور کلات میں پرائیس کنٹرول کمیٹی حرکت میں آگئی ماہ رامہ سان میں منافق پوروں اور اکنوی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف پریک ڈاؤن متعدد تاشروں کو ہزاروں روپے کے جرمان ہے ہیڈ لائنز آپ نے لحظہ کر چکے ہیں سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے رحیم یار خان سے اہم خبر ہے جہاں پر علاقے ظاہر شاہ پیر کے قریب سینکڑوں افراد پولیس کے خلاف سراپائے تجاز بن گئے ہیں مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ناحق محنت کشوں کو گرفتار کیا گیا اور گھروں میں موجود خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ وقت نیوز جعوید شاؤزری ہمارے ساتھ پہتے ہیں جعوید آگاہ کیجئے گا یہ معاملہ ہے کیا یہ بلکل یہ رحیم یار خان کا نواہی علاقہ ہے ظاہر پیر جہاں عدالتی دعوے کا غصہ ہے مقامی اسحر جو ظاہر پیر نے اپنے ہی عزیزوں کے گھر پہ بھاری نفری کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کیا اور اسحر جو ظاہر پیر نے چادر اور چادر دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خواتین کے کپڑے پھاہ ڈالے اور یہاں ان علاقہ مکینوں کا یہ بھی الزان ہے کہ وہ ساڑھے پانچ سولے کے قریب تلائی زیور اور نوے ہزار شکریہ جاوید شہدری آپ نے اپریٹ کیا جتوئی میں پر اسرار بیماری شدت اکتیار کر گئی پر اسرار بیماری سے تحصیل بھڑ کے سینکڑوں افراد متاثر ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامع ہیں جبکہ ڈاکٹر اس مرض کی تشخیص کر رہے ہیں اسی حوالے سے تفصیلہ چاہ لیتے ہیں نمائندہ وقتیوں سجاد ملک ہمارے ساتھ بہت ہوتے ہیں سجاد بتائیے گار ڈاکٹرز تھا کیا کہنا اس حوالے سے جی بالکل جتوئی کے نوائی علاقے جھنے والی نے پچھلے کئی سال سے ایک پر اسرار بیماری نے اپنے تنجھے گاہ رکھے ہیں جس سے سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان خواتین حضرات اس موزی بیماری کا شکار ہو کر موت کے موں میں چلے گئے ہیں بیماری دیس سال کے نوجوان کو اپنی لفیت میں لے کر دیس طرح مرگ پر ڈال دیتی ہے اور وہ چلنے پھرنے سے کاثر ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بعض وقت مریض حل چل بھی نہیں سکتا اس بیماری کے ہاتھوں اب تک دردنوں افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں جبکہ سینکڑوں متاثر ہو کر موت حیات کی کشم کشمیں مبتلا ہیں متاثرین میں درجوں نوجوان دکریس کی جانب سے اس مرض کی تشخیص کی جا رہی ہے تفصیلات کے لیے شکریہ سجاد صوبے بھر کی طرح زلس جالکورٹ میں بھی ماہ رمضان کا پہلا جمعہ انتہائی عقیدت احترام کے ساتھ ادا کیا گیا امت مسلمہ کے اتحاد اور ملکی ترقیوں خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں صوبے بھر کی طرح چالکورٹ میں بھی ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کی نماز میں کسیر تعداد میں فرزندان توحید نشدکت کی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ کی اتحاد اسلامی اور ملکی ترقیوں خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں اس واقعے پر ظلہ بھر کی مساجد میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی کبیر والا میں رمضان بازار صدا دیا گیا ڈپٹی کمیشنر نے ٹیم کی حمراہ رمضان بازار کا دورہ کیا اور کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا مزید تفصیلات شیخ اسگر علی کی اس ریپورٹ میں ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی پنجاب بھر کی طرح کبیر والا میں بھی عوام کو سستی اشائے خود و نوش فراہم کرنے کے لیے سستہ رمضان بازار سجا دیا گیا ہے ابھی تازہ ترین خبر شامل کریں گے وزیراعلا پنجاب شہباز شریف بجٹ اجلاس کے لیے پہنچ چکے ہیں آج پنجاب کا بجٹ پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ آئیشہ غوث پاشا اس بجٹ کو پیش کریں گی اور اسی سلسلے میں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف پہنچ چکے ہیں آپ بتائیں کہ پنجاب کا بجٹ پیش کیا جائے گا صحر تعلیم کے حوالے سے بھی اس میں بات کی جائے گی اس بجٹ کے حوالے سے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ یہ بجٹ اب سے کچھ دیر کے بعد پیش کیا جائے گا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ابھی آپ کو خبر دیں کہ صوبائی وزیر تاہیر خلیل سندھو نے عارف والا میں رمضان بازار کا دورہ کیا اور عوام کی شکایات سنی صوبائی وزیر نے رمضان بازار میں لگائے گئے مختلف سٹالز پر رکھی گئی اشیاء کا میار شک کیا اس موقع پر میڈیا سے بفتبو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ رمضان آرڈیننس پر سکتی سے عمل درامت کرائے چاہ رہا ہے اس کا مقصد عوام کو ضروریات زندگی کم نرخوں میں فراہم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان میں رمضان بازاروں میں نو ارب روپے کی سبسڑی دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے کئی قسم کی رکاوٹیں مرداشت نہیں کی جائیں گی ماہ رمضان میں گھروں میں کھانے پینے کا خاص احتمام کیا جاتا ہے سہرو افطار کے وقت دسترخان چٹ پٹے اور مسئدار کھانوں سے بھر جاتا ہے البتہ تلی ہوئی چیزوں کا غیر مناسب استعمال صحت کے لیے کئی طرح کے مسائل پیدا کر سکتا ہے خاص طور پر افطاری کا خاص احتمام کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دوپہر سے ہی دکاندار پکوڑے سموسے چکوریاں فروٹ چاٹھ اور جلیبیاں برانے میں مصوف ہو جاتے ہیں خریدار بھی گرمی کے پرواہ کیے بغیر کھانے پینے کی اشیاء ذوک و شوق سے خریدتے نظر آتے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر چٹ پٹی چیزیں افطار کی میز پر موجود نہ ہوں تو افطاری بہت ادھونی سی محسوس ہوتی ہے دوسری جانب ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ افطار میں چٹ پٹی اور تلی ہوئی چیزیں کھانے سے پرحیز کرنا چاہیے ڈاکٹرز کے مطابق سارا دن خالی پیٹ رہنے کے بعد غزہ میں توازن کو برقرار رکھیں تو بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے تلی ہوئی چیزیں جیسے پکوڑے سموسے چکن رول اور اس کے علاوہ تیز مرچم سالے والی چیزیں ان سے مکمل پرحیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ میدے کی خرابی میدے کی تضابی تو اس کی وجہ بنتے ہیں سہری اور افطاری میں روزہ دار اپنی منبسند چیزیں کھا سکتا ہے لیکن اس میں اعتدال بہت ضروری ہے لہٰذا سہر اور افطار کے وقت اوانائی بخش غزائیں کھائی جائیں سرگودہ سے خبر ہے جہاں پر جھانسہ دے کر گھروں میں لوٹ مار کرنے والا گینگ پکڑا گیا ہے پولیس کے مطابق گینگ کے قبضے سے کروہ مالیت کا سامان بھی برامد ہوا ہے جبکہ یہ گینگ ایک عرصے سے پولیس کو مطلوب تھا اسی حوالے سے تفصیلہ چاہ لیتے ہیں نمائندہ وقت نیوز عثمان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان تفصیلہ دیجئے گا جی بلکل یہ سرگودہ میں کافی عرصے سے ایک گروہ جو ہے وہ سرگرم تھا جو ایک سلمی انداز میں بالکل آتے تھے شادی کرتے تھے اور کچھ ہی دینوں بعد جو عمر دراص بابا تھے ان کے ساتھ ان کا یہ طریقہ واردات تھا کہ شادی کرتے تھے اور ہفتہ دس دن کے بعد جو ہے ان سے جو ہے ان کا نا صرف گھر کا سامان بلکہ جو دولت اور حق میں کے نام کے اوپر جو انہوں نے دور لکھایا ہوتا تھا لاکھ دو تین لاکھ وہ لے کر غرب ہو جاتے تھے ایسا ہی انہی گروہ میں جب ایک عورت تھی انہوں نے درخواست دی ایک طلق انگ کے حق نواز سے اس کے خلال ساتھ جو ہے ایک ہفتہ پہلے ایک لڑکی نے شادی کی اس نے درخواست دی کہ اس نے اغوار کیا گیا ہے اغوار کرنے کے بعد جب پولیس نے تفتیش کی تو تفتیش میں معلوم ہوا کہ یہ گروہ سرگرم ہے جو سرگرم ہے جو سرگرم سے کافی ارتے سے جو مطلوب تھا پولیس کو اور پولیس نے شکریہ اسپان شیخ آپ نے اپلیٹ کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پنجاب بھر کی طرح ناروال میں بھی کے چہرے بھر میں مساہلتی مرکز کا افتتاح کر دیا گیا ہے اس موقع پر افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جرد صاحبان نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب منصور علی شاہ صاحب کے وین کے مطابق پنجاب بھر میں مساہلتی مراکز قائم کر دیا گئے ہیں جن کا مقصد فری کین کے درمیان مسالحت کروانا ہے ان کا ایک احنا تھا کہ عدالتوں میں لاکھوں کیسز زیرستامات ہیں برسگیر پاکو ہند کی عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ شمد تبریس رحمت اللہ علیہ کے سات سو چونسٹھ میں عرض کی تقریبات ملتان میں چاہ رہی ہیں جس میں ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں برسگیر کی عظیم روحانی پیشواہ حضرت شاہ شمس تبریس سبزواری رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرض کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز مزار شریف کو غسل دیکھر کیا گیا اس موقع پر سجادہ نشین زاہد شمسی نے چادر خوشی کی رسم ادا کی جبکہ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگیں عرض مبارک میں شرکت کے لیے ملک بر سے زائرین کی آمد کا سلسہ جاری ہے زائرین کا کہنے کہ بزرگان دین کے مزارات پر آ کر طلبی سکون نصیب ہوتا ہے عرض مبارک کے موقع پر سیکیریڈی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی ناخشگوار واقعہ رونما نہ ہو اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے سوبہ سندھ سے سکھر سے اہم خبر ہے جہاں پر ریس کوس ٹاؤن کے علاقے سے ٹرانسپارمر خراب ہو گئے ہیں اٹھارہ گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے جس کے باعث شدید گرمی میں علاقہ مقین سخت عذیت میں مبتلا ہیں اسی حوالے سے تفصیلہ چاہو لیتے ہیں نمائندہ وقت مبین خان ہمارے ساتھ موچھور ہیں مبین آگاہ کیجئے گا کہ بجلی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں شکریہ مبین خان آپ نے پیٹ کیا وزیر اعلی سن سید مراد علی شاہ کا ابائی حلقہ سہون شریف بھی لوڈ شیڈنگ سے محفوظ نہیں ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا اٹھارہ سے بیس گھنٹے تک جا پہنچا ہے جبکہ بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام نے احتجاجی رویلی نکالی ہے اسی حوالے سے تفصیلہ چاہو لیتے ہیں نمائندہ وقتیوز جہان سیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جہان سیب آگاہ کیجئے گا کہ کن کن علاقوں میں کتنے کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے جی سیون شریف وزیر اعلی سن کے حلقے میں ماہر رمضان مقارد کے مقادر مہینے میں بجلی کی بندش اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سیون اور گرد نوا کے علاقوں میں اٹھارہ سے بیس گھنٹے ایک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تلسلہ جاری ہے جبکہ ٹرپنگ کے ساتھ ساتھ پورے شیر میں باعت سے رائب گھنٹے کی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے شیریوں اور روزداروں کی زندگی عجیرن کر دیئے رات کے حوکات کے شیرے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ماہر رمضان شروع ہوتے ہی خیرپور میروزداروں کے لیے جگہ جگہ دسترخان سرچ کئے ہیں خیرپور کے پھول باغ میں انجمن تاجرانوں اور یوت ونگ کے جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان دسترخان کا انقاب کیا گیا ہے جس میں روزداروں کو روزہ افطار کرایا جاتا ہے روزداروں کے لیے ٹھنڈے مشروبات اور کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے منتظمین کا کہنا تھا کہ روزداروں کو روزہ افطار کرانا سواب کا کام ہے ان کا کہنا تھا کہ گدشتہ تین سالوں سے رمضان دسترخان سجا رہے ہیں اور جب تک زندگی ہے تب تک سجاتے رہیں گے اس موقع پر موجود روزداروں نے افطار دسترخان لگائے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے منتظمین کا شکریہ آدھا کیا ان کا کہنا تھا کہ ہر صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اس نیکی کے کام میں بڑھ چر کے حصہ لے ہیدر آباد نے بلدیہ آلہ مینسپل کوپریشن کے دفتر کے باہر غیر قانونی پارکنگ کے باعث ٹریفک جیم رہنا معمول بن چکا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات درپیش ہیں بلدیہ ہیدر آباد شہریوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے مسائل میں ضعفہ کر رہی ہے غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک جیم رہنا روز کا معمول ہے ٹریفک جیم کی وجہ سے مریضوں سکول جانے والے طلب و طلبات سمیت شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بلدیہ کی جانب سے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور یہ بہت جسٹب کرتی ہے گاڑیوں کو اور لوگوں کو اور سٹوڈنگ کو یہ ہٹائی جائے کر کے یہ جو ناجائز پارکنگ ہے نا ناجائز پارکنگ اس سے بڑی دشواری ہوتی ہے ایمبولنس کو ایمبولنس گزر نہیں پاتی یہاں سے ذرائع کے مطابق مہمہ بلدیہ کی جانب سے غیر قانونی پارکیں ختم کرنے کے بجائے اس کے چھے کے دیے جا رہی ہیں جو کہ لہائے فکریہ ہے عوام نے اس حوالے سے عالی حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے خیبر پختوں فان سے پولیس کی بروقت کارروائی نے چار صدہ کو بڑی تباہی سے بچا لیا کارروائی کرتے ہوئے کلدن تنظیم سے تعلق رکھنے والے دو دہشتگرد گرفتار کر لئے گئے اور اس دوران بھاری تعداد میں اسلحہ اور خودکش جیکٹس بھی کبزے میں لے لی گئی ہیں چار صدہ میں پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا پولیس نے انٹیلیجنس ریپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے تحریک تعلیبان پاکستان کے شیخ خالد کروک کے دو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا دہشتگردوں کی نشاندہی پر پولیس نے دو خودکش جیکٹس نو میسائل ایک راکٹ لانچر ایک سو ہینڈ گرنیٹ اور دو عدد موبائل فانڈز پر آمد کر لیے ہیں ٹی پیو کا یہ کہنا ہے کہ دہشتگرد کے مراسم افغانستان سے ملتے ہیں دہشتگرد دھماک آخر اس مواد سے چار صدق چہری اسپتال اور پولیس کو ٹارگٹ بنانا چاہتا تھا چترال کی وادی پستی کچھ آنے والی سڑک پر بھتاکوروں کا راش ہے بہا سر افراد دو برس سے گاڑی مالکان سے زبردستی تین سو رپے وصول کرتے ہیں اور ڈرائیورز نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے چترال کا دور افتداء علاقہ پستی میں گزشتہ دو سالوں سے ایک بازر شخص وادی میں جانے والی ہر گاڑی کے مالک سے تین سو روپے گنڈا ٹیکس وصول کر رہا ہے اس کا کہنا تھا کہ دو سال قبل اس نے اپنی زمین پر چہ لاکھ روپے خرچ کر کے پل مرمت کر آیا اس لیے وہ ٹیکس وصول کرتا ہے اگر حکومت پل پر آنے والے اقراجات اسے ادا کر دے تو وہ ٹیکس لینا بند کر دے اگر گورنمنٹ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے اگر کوئی راستے کا بندوبست کرے میرا بھی معاہدہ دے دے پستی جانے والی سڑک آگا کان رورل سپورٹ پروگرام کی مدد سے بنی تھی اور نہر پر لکڑیوں کا پل بھی تھا جو دوہزار پندرہ میں سیلاف کی وجہ سے تباہ ہو گیا ابھی آپ کو لیچ